اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سادیہ سوہیل امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اسلام علیکم اسلام میں نے آج بات میں کیا کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے اور ہمیشہ میرا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو مخاطب کرنے کا اچھا جناب میں نے جو آج وظیفے سے بتانے سے پہلے میں ایک چیز آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ انسان کے زندگی میں کبھی کبھی کیسے معاملات اور حالات اور واقعات آتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو یہ دن دیکھنا پڑے گا ابھی پچھلے دنوں میرے مامو کا انتقال ہوا ہے اب یہ بہن بھائی میری والدہ اور مامو یہ دو ہی سبلنگ بچے تھے باقی کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ کچھ ٹائم پہلے امی کو ملنے بھی آئے امی چونکہ پتا ہے آپ کو بیڈ ریڈن ہے اور ڈیالیسس میں ہیں تو امی چھوٹی بہن ہے ان کی تو وہ امی سے میجٹ بڑے تھے تو بڑا وہ روئے مل کر وہ امی کے لیے بڑے پرشان تھے بہت فکر مند تھے اور امی کو کہتے تھے کہ بس میری بہن کو کچھ نہ ہو جائے اور امی بھی مل کے بڑا روتی تھی اور دونوں بہن بھائی کہتے تھے کہ بس ہم دونوں ہی رہ گئے ہیں باقی سب بہن بھائی اور ان کے نا امی کے سارے بہن بھائیوں کی کوئی اتنی ایج نہیں ہوئی کہ ان کی ڈیٹس پڑی ارلی مدھا درہ مدھا لیٹ ففٹیز میں کسی کی سکسٹی میں ایسی ہوگی تو وہ بڑا دونوں میں سکرتے تھے تو ایک دن لاز دس ٹیوزڈے ہمیں پتا چلا کہ صبح صبح مامو کا انتقال ہو گیا اور ایوری ٹیوزڈے اور فرائیڈے امی کا ڈیالیسس ہوتا ہے اور ڈیالیسس میں آپ کو پتا ہے کہ it's a difficult procedure اور اس میں آپ کا blood pressure کبھی نیچے اور کبھی اس طرح پر جا سکتا ہے تو وہ بڑا dangerous ہو جاتا ہے تو وہ برحال ایسا ہوا کہ ادھر امی کا ڈیالیسس کے لئے لے جانا تھا ادھر امی کے مامو کے انتقال کی خبر ملی اب ایسی situation میں امی کا ڈیالیسس نہ ہو تو امی کی حالت بگڑ جاتی ہے اس لئے ایک بھائی اور بھابی بہت حمت اور normal خود کو show کرتے ہوئے ان کو ڈیالیسس کے لئے لے گئے ہم نے یہی decide کیا کہ اب بھی امی کو نہ بتایا جائے امی کا ڈیالیسس ہو جائے تو پھر ان سے بات کی جائے اور ہم جنازے میں چلے گئے اور جو بھی سارا تھا کر کے دفناہ کے تدفین کے بعد واپس آئے اور امی کے پاس بھی کہ لیکن امی کو انہیں بتانا نہیں تھا کیونکہ دو دن بعد پھر ڈیالیسس تھا اور ذران اگر امی اسٹریس لیتی تو امی کا ڈیالیسس پہلے کا اثرا ختم ہونے میں بھی ایک ٹائم لگتا ہے اور دوسرے کے اثرات بھی جو ہیں اس کے لئے امی کا سٹیبل ہونا ضروری ہوتا ہے تو ہم سب بہن بھائیوں نے یہ decide کیا کہ ہفتے کی رات امی کو بتائیں گے تاکہ وہ جو میگا ڈیالیسس کر کے تھوڑا سٹیبل ہو چکی ہوں برحال ہم امی کے پاس جاتے رہے ریگولر بیٹھتے رہے امی سے گپ شپ کرتے رہے اور وہ اتنا مشکل تھا کہ امی کے سامنے خود کو نارمل پریٹینڈ کرنا اور ہسنا بولنا جیسے کچھ ہے ہی نہیں میں سوشی تھی کہ جب میں امی کو بتاؤں گی کہ ایسے ہوا ہے تو امی کہیں گی تم لوگ کیسے میرے سامنے اس طرح ہستے تھے بولتے تھے باتیں کرتے تھے اور تم لوگوں کو پتہ تھا اور برحال بڑی بہادری سے یہ میں نے آستہ آستہ امی کا مائنڈ اس طرح کہنا کہ مامو کو ڈینگی ہو گیا ہے مامو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی بات چیز شروع کی تاکہ تھوڑی سی وہ منٹلی پرپیار ہو جائیں برحال ہفتے کو رات کو بہن بھائیوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ آپ بتائیں گی میں نے جب امی کو بڑا سمجھا کہ زندگی موت اللہ کے حکم ہے اللہ کے فیصلے ہیں ہم اس کے گینسٹ نہیں جا سکتے جب امی کو بتایا تو پھر امی کی حالت اکتم بڑی غیر ہو گئی بہت روئی جائیں بہتا اکلوتا سبلنگ رہ گئے تھے ہمیں غصے بھی بہت ہوئی ہیں کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا کیا ہوتا میں مر جاتی جسے ہم ایک ماں ہیں جذباتی طور پر آپ ایسی باتیں ہیں لیکن ہماری مشبوری یہ تھی کہ باپ تو ہم کھو چکے ہیں ماں نہیں ہونا چاہتے تھے اور مامو بھی جا چکے تھے دنیا سے تو برحال زندگی میں یہ ایسے ایسے موقع آتے ہیں کہ یہ کبھی سوچا نہیں تھا اس طرح بھی زندگی کہ آپ کو فیصلے لینے پڑتے ہیں مامو امی کے لئے ورڈ تھے اور کہ پتا نہیں مامو کو ایسا اچ کوئی ایسی تکلیف نہیں بیماری نہیں تھی لیکن بس دو دن کا بخوار ان کو پتا نہیں دیکھ کے چلا گیا کیا ہوا ورڈ تھے خود چلے گئے اور امی اس کو لے کے بہت پاس آپ لوگوں سے دعا ہے استداء ہے کہ مامو کی مغفرت کے لئے اور امی کے ہنسلے کے لئے اور صحت کے لئے ضرور دعا کر دیجئے گا آپ لوگوں سے شیئر اس لئے کیا کہ ایک تو یہ کہ یہ وقت پتا نہیں ہوتا کیسا کس کے ساتھ کب ہو جائے دوسرا یہ کہ اپنی فاملی کے ساتھ ایسے انسان دکھ شیئر کرتا ہے میں آپ لوگوں مجھے اتنی اپنی فاملی لگتے ہو اتنا لگتے ہو کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر دل کی بات آپ لوگوں سے شیئر کروں برحال دعاوں کی درخواست بھی ہوتی ہے اس لئے بھی ایک مشکل فیصلے زندگی کے ہوتے ہیں برحال میں وظیفہ تو آج آپ کو وہ بتانے لگی ہوں جو میں نے پہلے بھی پچھلے وظیفوں میں بھی میں نے اس پہ ایک وظیفہ بتایا لیکن اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہے اس سے ریلیٹڈ وہی اپنے گھر کا اپنے ذاتی گھر کا ایک اتنا بڑا ایشو ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اپنا گھر ہو اس کا اور وسائل لوگوں کے اتنے محدود ہیں اور اتنے مسائل ہیں اور مہنگائی بڑھتی ہوئی اور جو زمینوں کی قیمتیں ہیں گھروں کی قیمتیں آسمان کو چھوٹی ہوئی وہ اس حد تک ہو چکی ہیں کہ ایک انسان کے نزدیک خواب رہ گیا ہے کہ میرا گھر ہو میرا اور مطلب میں نے بھی جب شادی ہوئی تھی میں نے اپنے میاں کو کہا کہ مجھے میرا اپنا گھر بنانا انہاکہ میرے سوسرال کا ماشاءاللہ بہت پیارا بڑا گھر تھا لیکن میں نے کہا مجھے اپنے گھر کی بڑی خواہش ہے تو میرا ازبر نے کہا پتہ نہیں دیکھتے ہیں ابھی تو کوئی اتنا وہ مجھے لگے نہیں پھر میرا نے میں نے عظم بنایا اور الحمدللہ اللہ نے مجھے میری خواہش پوری کی اور مجھے میرا یہ چھت دی جو ٹھیک ہے بہت بڑا محل نہیں ہے نارمل سا ایک عزت جائز حلال کمائی سے جتنا ہم لے سکتے تھے وہ ہم نے لیا میں اس میں بڑی خوش ہوتی ہوں مجھے کوئی فکر نہیں اپنی چھت ہے اس کے نیچے آپ سوکی روٹی کھا کے بھی گزارہ کر لیتے ہیں تو اللہ آپ کا بھرم رکھتا ہے یہ جو ہر مہینہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کرائیوں سے آپ کی جان چاہتی ہے پھر مالک مکان کے مسائل اور ان تمام چیزوں سے تو میری تو دعا ہے کہ ہر پاکستانی کے پاس ہر انسان کے پاس ایک اپنی چھت ضرور ہو تو اس کے لیے آج کا وظیفہ بہت ہی آسان بھی ہے بہت ہی اچھا بھی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اچھا جی ایک تو یہ کہ اب لو آخر آپ نے جب وظیفہ پڑھنا ہے تو اب لو آخر درود پاک اس کو لازمی پڑھنا اور یہ کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ گیارہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے وظیفہ یہ سکرین پہ بھی لکھی آئی گی دعا جو آپ نے پڑھنی ہے اور اس کا اور آپ نے اس کو دن اس میں متیر نہیں ہے آپ یہ پڑھتے رہیں اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں اور انشاءاللہ بہت ہی کم عرصے میں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ نیک خواہش ضرور پوری کرے گا اور جائز رزرائے سے انشاءاللہ آپ کو اپنا گھر بھی ملے گا ہمیشہ یہی مانگے کہ اللہ وہ ذریعہ دے کہ کوئی شارٹ کٹ نہ ہو کوئی اس کے اللہ نہ کرے حرام سے نہ ہم بنائیں اور اس کے حلال سے بنائیں کہ پھر جواب بھی دینا ہے ان چیزوں کا اور اللہ تعالیٰ جائز طریقے سے ہم یہ چیز کا حصول کر سکے تو آپ نے اپنے ذاتی گھر کے لیے نیت کر کے دعا کر کے ہر پر نماز کے بعد اولو آخر دو مرتبہ درود پڑھ کے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ جو آپ نے دعا پڑھنی ہے وہ ہے اللہم ربنا انزلا علینا مائدت من سماع تاکونا لنا اید ال اولین و آخرنا و ایات المنکا و رزقنا و انتا خیرن رازقین اور یہ میں ابھی سکرین پہ لکھائے گا مجھے پتا ہے کہ اس کو آپ نے بشک پرنٹ آؤٹ نکال لیں اپنی سکرین پہ وہ سیف کر لیں اور اس کو سامنے رکھ کر آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس سے آپ کو اپنا ذاتی گھر کے حصول کے لیے اللہ تعالی آپ ایسے ذرائع پیدا کرے گا کہ آپ اپنے ذاتی گھر میں بیٹھ کر بھی یہ پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں